زہم ڈرامے کی اگلی قسط میں آپ لوگ دیکھیں گے عریج سے ملنے کیلئے جب اس کی دوست اس کے گھر آتی ہے تو کہتا ہے سکندر تمہیں یہاں پر آنے کس نے دیا اور تمہاری حمد بھی کیل سوئی میرے گھر میں آنے کی میں نے تمہیں مندہ کیا تھا نا عریج کہ تمہیں کسی سے بھی کوئی بھی رابطہ رکھنے کی ضرورت نہیں پھر آخر تم نے اپنی اس دوست کو بلایا تو بلایا کیوں جس پر عریج کہتا ہے سکندر خدا کے لیے میری دوست کے سامنے تو تھوڑی سی میری عزت رکھ لیں جس پر سکندر کہتا ہے فری یونیورسٹی میں جس طرح سے تم نے میرے موپر تھپڑ مارا تھا اس وقت تمہیں خیال نہیں آیا کہ تم میری عزت کا تھوڑا تو خیال رکھ لو جس پر عریج کہتا ہے کیا پھرانی باتوں کو تم بلا نہیں سکتے سکندر اسے یہی کہتا ہے وہ جب جب بات میرے دل میں آتی ہے نا زخم بن کر وہ بات مجھے تڑپاتی ہے اور میں یہ سب کچھ بھول نہیں سکتا میں نے تو شادی بھی تم سے بدلہ لینے کے لیے کیا